بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے شاہی حلوہ کی انتہائی آسان اور شاندار ریسپے لے کر آئی ہوں یقین مانیں یہ اتنا مزددار حلوہ ہے کہ آپ اسے اگر ایک مرتبہ بنا کر کھائیں گے تو آپ مہنگی سے مہنگی بٹھائیاں کھانا بھول جائیں گے اس کا ٹیکچر انتہائی کیمی ہوتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے آپ کھویا کھا رہے ہیں اور مومت ڈالتے ہی یہ کھل جاتا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس حلوے کو کھانے کے بعد آپ کو طبیعت میں بلکل بھی بھاری پر محسوس نہیں ہوگا یہ حلوہ ذائقے دار تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ غزائیہ سے بھرپور بھی ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسے انگریڈنٹ سیٹ ہوئے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لئے انتہائی بہترین ہیں اسی شاہی حلوہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں ڈلنے والے اجزاء وہی ہیں جو پرانے وقتوں میں شاہی خاندانوں میں حلوہ جات تیار کرتے ہوئے ڈالے جاتے تھے آج کی ویڈیو میں میں نہ صرف آپ کو یہ حلوہ تیار کرنا سکھاؤں گی بلکہ آپ کو اس کے کھانے کے فوائد بھی بتاؤں گی ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو آج کی ویڈیو سے متعلق ہی کچھ بہت اچھے ٹپس بھی دوں گی تاکہ آپ یہ ریسپی بہت اچھے سے فالو کر سکیں آپ اس ریسپی کو نہ صرف اپنے لئے بلکہ مہمانوں کے لئے بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اتنا کریمی اور مزیدار حلوہ آپ کے مہمانوں نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا اور آپ کے مہمان اس کی ریسپی تو آپ سے لازمی پوچھیں گے تو چلیں میں آپ کو یہ زبردست سا حلوہ بنانا سکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس زبردست اور مزیدار حلوے کی ریسپی کو فالو کر سکیں اس ریسپی کو بتانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی چلوں کہ آپ ہمیشہ اس حلوے کو گرم ہی سرف کریں تب ہی اس کو کھانے کا بہت مزا آئے گا تھنڈا حلوہ آپ کے گلے میں خراش پیدا کر سکتا ہے سردی کے موسم کی تو یہ خاص سوغات ہے اسے بنا کر آپ فریش میں رکھ لیں روزانہ اس کو کھائیں اور سردی کے موسم میں غزائیہ سے بھرپور اس حلوے کو انجوائے کریں اس حلوے کو تیار کرنے کے لیے میں ایک کپ سوجی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ حلوہ بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں لیکن ایک کپ سوجی سے ایک بڑا بول بھر کر بہ آسانی حلوے کا تیار ہو جائے گا ایک کپ سوجی میں آپ ایک کپ دودھ کا ڈالیں گے اور اس سوجی ملے دودھ کو آپ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے سوجی میں دودھ ملانے سے پہلے اسے ایک مرتبہ موٹی چھلنی سے ضرور چھان لیں تاکہ اس میں اگر کوئی سوسری وغیرہ ہے تو وہ اس چھلنی میں ہی رہ جائے یہ دیکھیں میں نے جس کپ سے سوجی کو نہ پاتا اسی کپ میں میں نے دودھ ڈالا ہے اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا ہے ساتھ ساتھ چمچ چلانا بہت ضروری ہے ورنہ اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی ایک بہت ضروری بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جس کپ یا گلاس سے سوجی کو میجر کر رہے ہیں ہمیشہ اسی گلاس یا کپ سے آپ نے دودھ کو میجر کر کے اس سوجی میں ایڈ کرنا ہے یعنی وہ ایکل کونٹیٹی میں ہی آپ نے ڈالنا ہے دودھ نیم گرم ہونا چاہیے اور آپ نے لازمی اس کو آدھا گھنٹے کے لیے بھکو کر رکھنا ہے تاکہ سوجی دودھ میں پھول جائے اسی دوران ہم شیرہ تیار کر لیتے ہیں شیرہ تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک خالی بول چاہیے ہوگا اور میں اب اسی کپ سے ایک کپ چینی اس بول میں ڈال رہی ہوں اگر آپ تھوڑا میتھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ تھوڑی سی چینی اور ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ چینی میں میں تین کپ پانی کے ڈالوں گی جس کپ سے میں نے چینی کے میجرمنٹ لی ہے اسی کپ سے میں پانی کے میجرمنٹ لے رہی ہوں پرفیکٹ خلبہ بنانے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ ایک کپ سوجی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو چار گنا پانی ڈالنا ہے یعنی ایک کپ سوجی کے لیے آپ کو چار کپ پانی کے چائے ہوں گے اب میں نے کیونکہ ایک کپ دودھ آلریڈی سوجی میں ڈال دیا تھا اس لیے یہاں پر میں نے تین کپ پانی کا استعمال کیا ہے ساتھی چار چھوٹے الائچی کے دانیں میں نے موٹے موٹے کوٹ کر اس پانی میٹ کر دیئے ہیں اب جولی کا فلیم آن کر لیں اور میڈیم ٹو سلو فلیم پر اس پانی کو اتنی دیر پکائیں کہ چینی پانی میں گھل جائے ہمیں یہاں پر تار والا شیرہ بلکل بھی تیار نہیں کرنا صرف اس چینی کو پانی میں بگھلانا ہے جیسے ہی چینی پانی میں گھل جائے گی تو اس کا مطلب ہے یہ شیرہ ریڈی ہو چکا ہے ساتھ سا چمچ ضرور چلاتے رہیں ورنہ چینی پیندے میں لگ جائے گی اور یہ سارا شیرہ خراب ہو جائے گا آپ نے چینی کو پیندے پر لگنے نہیں دینا ورنہ اس کا کلر خراب ہونے سے ہلوے کا کلر بھی خراب ہو سکتا ہے بس دو سے تین منٹ لگیں گے اور یہ چینی پانی میں گھل جائے گی اور زبردست سا شیرہ تیار ہو جائے گا چھوٹی لائچی کیونکہ اس میں ڈال دی ہے تو اس کی بہت زبردست خجبو اس شیرے میں آ جائے گی یہ دیکھیں چینی پانی میں گھل چکی ہے اور زبردست سا شیرہ تیار ہو گیا ہے چولے کا فلم آف کر دیں اور اس شیرے کو اب آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں آپ کو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے سلوے کو تیار کرنے کے لئے بہت زیادہ ٹائم چاہیے حالکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے جتنی دیر سوجی کو دودھ میں بھگو کر رکھنا ہے اسی دوران آپ کا شیرہ تیار ہو جائے گا اور بس یہ دونوں چیزیں جب ریڈی ہوں تو سمجھیں یہ حلوہ جھٹ پر تیار ہونے کے لئے تیار ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سوجی کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اور سوجی دودھ میں کافی حد تک پھول چکی ہے ہم عام طور پر جو حلوہ تیار کرتے ہیں اس میں ہم لازمی سوجی کو پہلے تھوڑے سے گھی میں بھونتے ہیں لیکن اس سوجی کو ابھی نہیں بھونا گیا بلکہ دودھ میں ڈالنے کے بعد اس کو بھونا جائے گا جس کی وجہ سے یہ ایک الگ ہی ذائقے دار قسم کا حلوہ بن کر تیار ہوگا دودھ میں بھیگے رہنے کی وجہ سے سوجی کا ایک ایک دانہ بہت اچھے طریقے سے پھول چکا ہے اور جب دودھ اور سوجی کو اکٹے بھونا جائے گا تو اس میں ایک خاص قسم کا سوندھا بنائے گا جو اس حلوے کو نہ صرف یہ کہ ذائقے دار بنائے گا بلکہ منفرد بھی بنائے گا تو چلیں اب آتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس کے لئے آپ کو اسہ بھی خالی پین لے لیں کڑائی کا استعمال کریں پتیلی لے لیں جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس برطن کا استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ دیسی کی آپ جب بھی کوئی حلوہ تیار کریں تو اسے لازمی گھی میں تیار کریں چاہے وہ بناسپتی گھی ہو یا دیسی کی لیکن اگر آپ اسے دیسی گھی میں تیار کریں گے تو یہ بہت ہی خوشبودار اور ذائقے دار بنے گا اور غزائیہ سے پھرپور بھی ہوگا میں نے جس کپ سے سوچی اور پانی کو ناپا تھا اور چینی کا استعمال کیا تھا اسی کپ میں میں نے دیسی کی کا استعمال کیا ہے تاکہ پرفیکٹ میجرمنٹ رہے چولے کا فلیم میں نے آن کر دیا تھا اور فلیم بھی میڈیم ٹو سلو رکھا ہے اب اس میں میں نے یہ بھیگی ہوئی سوچی ڈال دی ہے اب اس کی بھنائی کا پروسس شروع ہو جائے گا یہاں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ اس میں دودھ ایڈ ہوا ہے تو اگر آپ نے اس کو خوب مکس نہ کی اور ساتھ ساتھ چمچ نہ چلایا تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی اور یہ پیندے میں چپکنا شروع ہو جائے گا میڈیم ٹو سلو فلیم پر اس کو مسلسل چمچ چلاتے رہیں مکس کرتے رہیں اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ گھٹلیاں بن رہی ہیں ان کو ساتھ ساتھ آپ توڑتے رہیں گے چولے کا فلیم آپ نے میڈیم ٹو سلو ہی رکھنا ہے اور بس آپ اس کی مسلسل بھنائی کرتے رہیں جیسے جیسے آپ اس کی بھنائی کرتے جائیں گی اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا آپ نے حلوے کو اس سٹیج پر بلکل بھی نہیں چھوڑنا مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہیں ساتھ خوشک ہوتا رہے گا اور گھٹلیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی بس اس کی مکسنگ جو ہے بہت ہی احتیاط سے کرنی ہے یہ سٹیج بہت امپورٹنٹ ہے آپ سارے سٹیپس کو بہت دھیان سے فالو کریں اور جیسے میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں آپ بلکل اسی طرح سے اس سے مکس کریں آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے دودھ خوشک ہو رہا ہے اس کا گھی سائٹ پر آنا شروع ہو جائے گا میں نے اس میں صرف ہاف کپ دیسی کی کا استعمال کیا ہے جو ایک کپ سوجی کے لئے بلکل پرفیکٹ ہے اور جب یہ حلوہ پکر تیار ہوگا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف ایک کپ سوجی سے اتنا دھیر حلوہ تیار ہو جاتا ہے کہ بہ آسانی گھر کے دس افراد اسے کھا سکیں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو اس حلوے کے فوائد بھی بتاتی چلوں یہ حلوہ غزائیہ سے بھرپور ہے کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سوجی ہماری صحت کے لئے کتنی بہترین ہے اس حلوے کے استعمال سے نہ صرف آپ کو تغزائیت اور طاقت ملے گی بلکہ یہ نزلہ زکام اور خانسی سے بھی آپ کو بچائے گا جن لوگوں کی جوڑوں اور گھٹوں میں دد رہتا ہے ان کے لئے یہ انتہائی مفید ہے یہ حلوہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے جسم کو قوت دیتا ہے اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے اس حلوے کے روزانہ دو سے تین چمچ کھانے سے بنائی بھی بہتر ہوتی ہے جو لوگ سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ناشتے میں اس حلوے کا استعمال کریں اس کے بعد ایک کپ گرم دودھ پی لیں تو سارا دن وہ اپنے آپ کو ایکٹیو اور انرجیٹک محسوس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں موجود دودھ خوشک ہو چکا ہے اور اب حلوہ اچھے سے بھننا شروع ہو گیا ہے آپ اس کی جتنی اچھی بھنائی کریں گے یہ حلوہ اتنا ہی زبردست اور مزیدار پکر تیار ہوگا اس کو اسی طریقے سے آپ بھونتے جائیں آگے پیچھے پلٹتے جائیں تاکہ یہ جلنے نہ پائے بس اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ پیندے میں بالکل نہ لگے کیونکہ اگر یہ کہیں سے بھی تھوڑا سا جل گیا تو اس کا نہ صرف یہ کہ کلر خراب ہوگا بلکہ حلوے کا ذائقہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک آپ نے اس حلوے کی لازمی بھنائی کرنی ہے بھنائی کرتے ہوئے آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ اس کا کلر بہت زیادہ براؤن نہیں ہوگا کیونکہ اس میں دودھ ایٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا کلر زیادہ چینج نہیں ہونے دے گا عمومن لوگ حلوہ تیار کرتے ہوئے تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر لیتے ہیں لیکن میں اس میں کسی قسم کا فوڈ کلر ایٹ نہیں کر رہی جو حلوے کا اپنا کلر ہے اسی میں اس کو تیار کروں گی کیونکہ وہ دکھنے میں بہت اچھا اور زبردست لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی بہت اچھے سے بھن چکی ہے اب اس سٹیج پر میں اس میں شیرہ ایڈ کر رہی ہوں شیرہ ڈالتے ہی سوجی ایک دم پھولنا شروع ہو جائے گی اس لئے آپ نے یہاں پر بھی مسلسل اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلی نہ بننے پائے چولے کا فلیم آپ میڈیم ٹو ہائی کر لیں کیونکہ سوجی کافیت تک بھن چکی ہے اب آپ اس میں اپنی پسند کے ڈرائی فروٹس ایٹ کر لیں میں نے آدھے ڈرائی فروٹس اس میں ڈال دیئے ہیں اور کچھ میں نے گارنیشنگ کے لیے رکھ لیے ہیں آپ مسلسل چمچ چلاتے رہیں اور اس حلوے کو شیرے کے ساتھ مکس کرتے رہیں بہت سارے لوگ حلوے کو گاڑا کھانا پسند کرتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا حلوہ پتلا پسند ہے اس لئے میں اس کی بہت زیادہ تھک کنسسٹنسی نہیں رکھوں گے یہ آپ کی اپنی پسند پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کتنا تھک رکھنا چاہتے ہیں ساتھ سا چمچ چلاتے رہیں اور اسے مکس کرتے رہیں ویسے تو اس حلوے کو دن میں کسی بھی ٹائم کھایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ اسے ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے کھانا چاہ رہے ہیں تو اس کو کھانے کا بہترین ٹائم صبح اور رات کا ہے اور جب آپ اس حلوے کو صبح اور رات کے ٹائم کھائیں تو اس کے بعد ایک کب گرم دودھ پینا نہ بھولیں اس طرح سے آپ کو زبردست قسم کی غزائیت ملے گی یہ دیکھیں حلوہ بہت حد تک گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی سائٹ پر آگیا ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ حلوہ تقریباً ریڈی ہونے والا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مجھے حلوہ بہت زیادہ گاڑا پسند نہیں ہے بلکہ مجھے تھوڑا نرم حلوہ پسند ہے اس لیے میں اسے بامشکل ایک منٹ اور پکاؤں گی اور چولے کا فلیم آف کر دوں گی اس کے بعد اسی پین میں میں اسے دو منٹ رہنے دوں گی تاکہ سوجی نے جتنا مزید پھولنا ہے وہ پھول جائے لیکن آپ اگر اسے گاڑا کانا پسند کرتے ہیں تو اسے خوب اچھے سے آپ مزید بھون سکتے ہیں سوجی کیونکہ آلڑی بھونی ہوئی ہے اس لیے اس میں کچھا پان بلکل بھی نہیں آئے گا اور یہ بہت ہی مزیدار زبردست قسم کا حلبہ بن کر تیار ہو جائے گا ویسے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ اس سے زیادہ گاڑا نہ ہونے دیں کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد سوجی ویسے بھی کافی پھول جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ میں نے صرف ایک کپ سوجی کا استعمال کیا تھا جس سے بھیر سارا حلوہ تیار ہو چکا ہے جو کہ گھر کے دس لگوں کے لیے تو بہ آسانی پورا ہو جائے گا ایسے تو یہ حلوہ اتنا مزیدار پک کر تیار ہوگا کہ آپ اسے جتنا بھی کھائیں گے آپ کا جھی نہیں بھرے گا یہ دیکھیں حلوہ ایک دم پرفیکٹ ریڈی ہے میں نے چولے کا فلم آف کر دیا تھا اور دو منٹ تک اسے اسی طریقے سے چھوڑ دیا تھا اب میں اسے کسی بول میں نکالتی ہوں اور گانش کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کی فائنل شگل کیا ہے دکھنے میں یہ حلوہ لگ رہا ہے لیکن کھانے میں یہ آپ کو بالکل کھویا یا ربڑی کا ذائقہ دے گا ڈش میں نکالنے کے بعد آپ اپنی پسند کے ڈرائی پروٹ سے اس کو گانش کریں اور اوپر چاندی کا ورک لگانا بالکل نہ گھولیں کیونکہ اگر آپ اس حلوے کو شاہی ٹیکچر دینا چاہتے ہیں تو چہانہ چیزوں کا استعمال تک کرنا پڑے گا اب میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ضروری ٹپس دیتی چلوں اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس حلوے کو تیار کریں تو اس ہمیشہ فریش سوجی کا استعمال کریں دودھ فلٹ فیٹ ہونا چاہیے فلٹ کریم ملک ہونا چاہیے اور اگر آپ گھر کا فریش ملک استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے ملائی بلکل ریموو نہ کریں بلکہ ملائی سمیت ہی اس دودھ کو اس میں استعمال کریں اور اگر آپ ٹیٹرا پیکنگ والا دودھ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کوئی چیز ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ الڑی فلٹ ملک ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے حلوے کو ڈرائی فروٹس اور چاندی کے ورد سے گارنش کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دم شاہی حلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اس حلوے کو سارا سال استعمال میں لا سکتے ہیں اس کو تیار کریں ایک باکس میں ڈال کر فریش میں رکھ لیں اور جب ضرورت ہو آپ اس کو نکال کر استعمال کریں لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کیونکہ اس میں گھی کا استعمال کیا گیا ہے تو جب بھی آپ نے اس حلوے کو کھانا ہے تو لازمی گرم کر کے کھانا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو تھنڈا کھایا تو آپ کا گلہ خراب ہو سکتا ہے اس گرم گرم حلوے کو آپ پوری پراتھے اور تلوں والے نان کے ساتھ کھائیں اور ساتھ اگر کشمیری چائی ہو تو اس کو کھانے کا لطھ دوبالہ ہو جائے گا مجھے امید ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر ریسپی پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ زیادہ لوگوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ